امریکہ میں نسلی امتیاز کا شکار امریکی فوجی شمالی کوریا پہنچ گیا سیاسی پناہ کی درخواست بھی کر دی امریکہ اور شمالی کوریا کا اہم بیان آ گیا شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی فوجی ٹریویس کنگ نے فوج میں غیر انسانی برے سلوک اور نسلی تاثب کی وجہ سے شمالی کوریا کا رخ کیا بائیس سالہ امریکی فوجی نے سیاسی پناہ کی درخواست کی ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ ٹریویس کنگ کا کہنا ہے کہ امریکی معاشرے میں ادم مساوات ہے اور وہ شمالی کوریا یا کسی تیسرے ملک میں پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے امریکی فوجی اہلکار ٹریویس کنگ کے خلاف جنوبی کوریا میں انزباتی کاروائی جاری تھی کیونکہ وہاں ان کا پولیس کے ساتھ جھگڑا ہوا جس کی بنیاد پر اسے جیل میں بھی قید کاٹنا پڑی دو ہفتے قبل امریکہ نے بتایا کہ انہیں ایسے بیغامات موصول ہوئے ہیں جن سے تصدیق ہو گئی ہے کہ ٹریویس کنگ شمالی کوریا کی تہوین میں ہے یاد رہے کہ روان برس جولائی میں جوائنٹ سیکیورٹی ایریا کی اورنٹیشن دورے پر موجود ٹریویس کنگ کو واپس امریکہ جانا تھا لیکن اس کے بجائے وہ جنوبی کوریا کی مرکزی ہوای اٹے سے باہر نکل گئے اور ڈی ملٹرائیٹ زون جانے والے ایک سیاحتی گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور سرحت پار کر کے شمالی کوریا پہنچ گئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل نے ٹریویس کنگ کے معاملے پر کہا کہ امریکہ ان کی محفوظ واپسی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں ہماری ترجی پرائیویٹ کنگ کو تمام دستیاب چینلز کے ذریعے واپس لانا ہے ملک بھر سے جشن ازادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم ازادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی کرتے ہیں ہماری شرطہ روائیوں میں ازادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار